دوستو اگر آپ چین کی ہسٹری پڑھ کر چین کو دوکھے بات سمجھتے ہیں جہاں چائنے سمال کا حال دیکھ کر چین کو پسند نہیں کرتے چائنہ دیس نے چاہے کتنے بھی غلط کارنامے کیے ہوں لیکن آج ہم آپ کو چین کی ایسی روچک باتیں بتائیں گے کہ آپ کا چین کے پرتی نجریہ بدل جائے گا فیکٹ نمبر ون چین کے امیر لوگ دوسرے کو اپنے بدلے میں جیل بیش سکتے ہیں چین میں ریدنے کی شمطہ امریکہ سے زیادہ ہے دنیا کی سب سے بڑی عرض بوستہ چین میں ہے چین میں انگریجی بولنے والے لوگ زیادہ ہیں دوستو چین میں گرل فرینڈ ادھار ایک بیپ سائٹ پر ملتی ہے جس کا ایک ہفتے کا رینٹ دو ہجار روپے سے کم ہوتا ہے دوستو اگر دنیا میں کبھی بھی جائنٹ پانڈا مل جائے تو ان پر آنکھیں بند کر وشواش کر لینا کیونکہ چائنہ نے ان کو لیز پر لیا ہے ان کے بچوں پر بھی چائنہ کا ہی ادھکار ہوتا ہے ان میں ایک ایسا سٹور ہے جسے اکا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فرنیچر سٹور ہے اگر آپ ہارٹ ایئر ویلون سے دھارتی کو دیکھتے ہو تو چین کا جنگسو شہر سب سے سندر نجر آئے گا چین دو ہجار پچھی تک یوں پاک کے برابر دس شہروں کا نرمان کر دے گا چین میں چڑیا کے گوسلے سے سوپ بنایا جاتا ہے اسے اٹیبل ورڈ نیسٹ سوپ کہا جاتا ہے اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ پرتی کلو ہے چین میں ایک لڑکے نے آئی پیڈ کھریدنے کے لیے اپنی کڈنی بیچ دی چین کی آوادی 1.4 ویلین ہے امریکہ کے سین فرانسکو شہر کا نتی فیصدی وائیو پردوسن چین کے چلتے ہوتا ہے چین میں ایک آدمی نے اتنا تیخا اور مسالے دار سوپ پیا کہ اس کے پیٹ میں شید ہو گیا چین میں کئی سہروں میں امارتیں کھانی پڑی ہیں جس میں کوئی رہتا نہیں ہے اسے گیسٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے چین میں ایک آدمی کو 12 سال جیل کی سجا دی گئی کیونکہ اس نے آخری چائنیز باگ کو مار کر کھایا تھا چین میں ایک سخص نے اپنی پتنی پر اسی لیے کیس کر دیا کیونکہ وہ بدصورت تھی اور اس نے کیس جیت بھی لیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر تے چینل نو سبسکرائب جرور کریں موسیقی